یہ جو خانِ کعبہ ہے تو اس کے اوپر تھوڑی سپاپ سے انگفتو کرو کہ جب پوری دنیا میں پانی ہی پانی تھا اس وقت اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ زمین کا حصہ بنایا اب جب یہ زمین بنی تو یہ زمین اچھ پولے لینے لگی کیونکہ پانی ہی پانی تھا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے پہاڑ بنا دی تو یہ زمین اپنے وجود ماہ دی اب یہ زمین اپنے وجود ماہ دی تو فورا فرشتوں نے سوال کر دیا کہ اللہ تعالی کیا آپ کے پاس میں اس سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہاں اس سے بھی زیادہ طاقتور چیز ہے وہ ہے حدید لوحہ بڑے بڑے پہاڑوں کو کار دیتا ہے پھر فرشتوں نے سوال کیا اللہ پاک کیا آپ کے پاس میں لوحے سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے تو آپ نے فرمایا ہاں ہے وہ کیا ہے وہ ہے آگ وہ لوحے کو گلا دیتی ہے پھر فرشتوں نے سوال کیا اللہ پاک آپ کے پاس میں آگ سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا ہے اور وہ کیا ہے اور وہ ہے پانی وہ آپ کو بچھا دیتی ہے پھر فرشتوں نے سوال کیا اللہ پاک کیا آپ کے پاس میں پانی سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا ہاں ہے اور وہ کیا ہے اب وہ ہے ہوا بڑی بڑی جھیلی نتیوں کو شکھا دیتی ہے پھر فرشتوں نے سوال کیا اللہ پاک آپ کے پاس میں کیا ہوا سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا ہاں ہے وہ ہے آدم یعنی آدم کا بچہ انسان اور اس کے ہاتھ کا دیا ہوا صدقہ یہ اس ہوا سے بھی زیادہ طاقتور ہے حضرت عبو بکر صدیق رسی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے آپ نے فرمایا کہ صدقہ جن ہاتھوں میں پہنچا رہے ہو ان ہاتھوں میں پہنچانے سے پہلے یہ صدقہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاتھوں میں پہنچتا ہے تو جب کبھی ہم کسی کو صدقہ دیں تو یہ سوچتے ہوئے ہیں اللہ جو دولت آپ نے مجاعتا کی اس دولت میں سے کچھ دولت آپ نے اپنے نام پہ خرج کرنے کے لئے مجھے توفیق دیتی آپ کا بڑا طرح بڑا فضل ہے آپ نے مجھے دینے والا بنایا آپ مجھے لینے والا بھی بنا سکتے تھے اس لئے میرے بھائیو ایک تو یہ اس کا عدب ہونا چاہیے اور مزید یہ ہے کہ صدقہ مستحقین پہ پہنچنا چاہیے کیونکہ اگر آپ کسی کو صدقہ دیتے ہیں تو ایک صدقے کا ثواب ہے لیکن اگر یہ صدقہ آپ اپنے گھر والوں میں رشتہ داروں میں متعلقین میں اگر یہ صدقہ آپ دیتے ہیں تو اس میں دو ثواب ہے ایک تو صدقے کا ثواب اور دوسرے آپ کی صلح رہنی ہے اس لئے میرے بھائیو آپ جس کو بھی دیں مستحقین کو دیں اللہ ہمارے بھائیو رسول نے سارا عمل کی توفیت نسیفہ